ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھتی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نرجز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سب پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایڈ لائنز ملک میں کرونا کی شدر عوام کو مہنگائی سے بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں عمران خان کا کہنا ہے پانس سال بعد فیصلہ ہوگا کیا ملک میں غربت کم ہوئی حکومتی پالیسیوں کی بدولت برامدات میں اضافہ ہوا سعودی فرما ربا شاہ سلمان کی جانب سے پاکستانی عوام کے لیے تحفہ سعودی سپرخانے کا کہنا ہے کہ ریلیف پیکج بزریہ انڈی ایم اے صوبائی حکومت انڈی او شفاوندہ سے تقسیم ہوگا لیگی رہنما حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ عمران نیازی قوم سے جھوٹ بولتے ہیں خطے میں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں ہے ان کے موں سے ہمیشہ سنامی سنا ہے جس کا مطلب تباہی ہوتا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کورونا وارث کے مزید 11 افراد انتقال کر گئے جبکہ 515 افراد میں کورونا وارث کی تصدیق ہوئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 515 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 4,440,788 سن میں 4,71,205 خیبر پختونخواہ میں 1,78,427 بلوچستان میں 33,307 گلگت بلتستان میں 10,392 اسلام آباد میں 1,7,63 جبکہ آزاد کشمیر میں 34,491 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 2,10,11,048 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 44,148 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 12,24,425 مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 1,239 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 11 افراد جابہ جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 28,507 ہو گئی پنجاب میں 12,940 سن میں 7,580 خیبر پختون خواہ میں 5,761 اسلام آباد میں 943 بلوچستان میں 356 گلگت بلتستان میں 186 اور ازاد کشمیر میں 741 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیراعظم نے کرونا کو مہنگائی کی بڑی وجہ قرار دے دیا انہوں نے کہا کہ تین ماہ میں تیل کی قیمتیں دگنی ہو گئیں عوام کو مہنگائی سے بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں دس سال میں دس ٹیم بنائیں گے اس حوالے سے مزید چاندتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے اٹک میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زچہ و بچہ اسپطالوں کی دور افتادہ علاقوں میں بہت ضرورت ہے وزیراعلا پنجاب وزیراعظم سہت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں بنگلہ دیش بھی ہم سے آگے نکل گیا دو خاندانوں کی وجہ سے ہمارا ملک بنگلہ دیش سے بھی پیچھے چلا گیا دو خاندانوں نے ملک کو معاشی طور پر بے حد کمزور کر دیا پاکستان پچھلے تیس سال میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تیس سال میں ہم سب سے آگے تھے برے صغیر میں اور ان تیس سالوں کے اندر جب یہ دو خاندانوں نے حکومت کی یہ تو امیر ترین ہو گئے لیکن ملک ہمارا ہندوستان اور بنگلہ دیش سے بھی پیچھے چلا گیا وزیر آزم نے کہا کہ عثمان بزدار تنقید کرنے والوں کو بتائیں ہم تین سال نہیں پانچ سال کا منڈیٹ لے کر آئے عوام پانچ سال بعد ہماری کار کردگی دیکھیں پہلی بار ہماری حکومت طویل مدتی منصوبہ بندی کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ سن میں چلنے والی تین شگر میلز کو بند کر دیا گیا جس کی وجہ سے چینی کی قیمتیں بڑھ گئیں پتا چلا جولائے سے شگر میلز نے اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے کسی بھی محضب معاشرے میں زخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں ہے تو جب سن میں وہ تین میلز بند ہوئی تو پتا چلا کہ ایک دم کبھی اور اس کے وجہ سے ایک سو چالیس میں پہنچ کی چینی کی قیمت پتا چلا جی جولائے سے یہ شگر میلز نے اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے اس قانون کے خلاف اور اس لیے ہماری حکومت کچھ نہیں کر سکتی سعودی فرما روا شاہ سلمان نے پاکستان کی عوام کے لیے تحفہ بھیجوا دیا سعودی عرب کی جانب سے ریلیف پیکش بلوچستان کی دس ازلہ میں تقسیم کیا جائے گا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کنگ سلمان ریلیف پاکستان کی جانب سے بلوچستان میں موسم سرما کے لیے امدادی سامان کی تقسیم کا آغاز کر دیا گیا اس حوالے سے سعودی سفارت خانے نے کہا ہے کہ بلوچستان کے دس ازلہ میں ریلیف پیکش تقسیم کیا جائے گا سعودی سفارت خانے کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے دس ازلہ میں کوئٹا، زیارت، پشین، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، قلات، مستون، ہرنائی، لورالائی اور چاغی شامل ہیں سفارت خانے کے مطابق ہرنائی کے دس ہزار زلزلہ متاثرین گھرانوں میں امدادی سامان تقسیم کیا جائے گا شمالی وزیرستان کے بقا خیل کیمپ میں دو ہزار ایک سو امدادی پیکش تقسیم ہوں گے سعودی سفارت خانے نے مزید کہا کہ امدادی سامان میں اٹھاون ہزار رزائیاں انتیس ہزار گرم کپڑوں کی کٹس شامل ہیں کنگ سلمان ریلیف پیکش سے دو لاکھ تین ہزار افراد مستفید ہوں گے سفارت خانے کا کہنا تھا کہ ریلیف پیکش بزریا انڈی ایم اے سبائی حکومت انجی او شفاف انداز سے تقسیم ہوگا حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ اب رات کے اندھیرے میں عوام پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے ابھی زخم بھرے نہیں تھے کہ پیٹرول پھر آٹھ روپے مہنگا کر دیا گیا نیازی صاحب نے جب نوٹس لیا قیمتیں مزید پڑھ گئیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی اور راہنما مسلم لیق نون حمزہ شہباز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دوہزہ اٹھارہ میں پیٹرول اٹھتر روپے پی لیٹر تھا پچھلے دنوں پیٹرول کے قیمت میں دس روپے اضافہ ہوا تھا عمران نیازی کہتے ہیں کرونا کی وجہ سے دنیا میں مہنگائی میں اضافہ ہوا عمران خان کو جھوٹ کا تمغہ ضرور ملنا چاہئے عمران نیازی قوم سے جھوٹ بولتے ہیں حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ خطے میں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں ہیں ان کے موں سے ہمیشہ سنا ہی سنا ہے جس کا مطلب تباہی ہوتا ہے پاکستان میں فیکس آمدن دیگر ممالک کے نسبت کم ہیں اپنی انہ سے نیچے اتر کر عوام کا احساس کریں عوام مار رہے ہیں بنی گالا کا شہزادہ چین کی باثری بجا رہا ہے آج کیا جو ریٹ ہے پیٹرول کا ایک سو پنتالیس روپے فی لیٹر ہے ڈیزل کا ایک سو بیالیس روپے لیٹر ہے یہی پیٹرول کی پرائسز دوہزار اٹھارہ میں اٹھتر روپے لیٹر تھی پرسوں یہ شخص کہتا ہے جس کا نام عمران نیازی ہے کہ جی کرونا کی وجہ سے تمام دنیا میں قیمتیں بڑی ہیں مہنگائی بڑی ہے پاکستانی قوم یہ جھوٹ بولتا ہے لیگی رہنما نے مزید کہا کہ بنی گالا کا گھر ریگولرائز ہو جاتا ہے غریب کا ٹھیلہ مسمار کر دیا جاتا ہے داخلی و خارجی محاص پر پاکستان کو سب کی اٹھانا پڑتی ہے ایوان وزیر آلہ میں سعودے بازی سے پولس افسران تائینات ہوتے ہیں ملک کی کھسکتی ہوئی معیشت ہاتھ سے جا رہی ہے عمران خان نوٹس لینا چھوڑ دیں قیمتیں بڑھ چاہتی ہیں واضح رہے اپوزیشن لیڈر قومی اسیمبلی شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسیمبلی حمزہ شہباز سمیت دیگر کے خراف مانی لانڈرنگ آشیانہ ریفرنس اور رمضان شگر میلز ریفرنس پر الگ الگ سمات ہوئی شہباز شریف کے وکیل امجد پرویس کی عدم دستیابی کے باعث سمات بغیر کاروائی بارہ نومبر تک ملتوی کر دی گئی مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونہ کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانا اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی تہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سانہ کادی کاؤک فارو کی نردیز الفکار سوبر شکیل تیک ٹی وی پاکستان